بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف بیگ بیگ یا بے ترکی اور تتاری زبان کا ایک اعزازی خطاب کسی زمانے میں شہزادگان امرہ اور معززین کے لئے مخصوص تھا لیکن بعد میں فوجی افسروں کے لئے مخصوص ہو گیا سلجوکی ترک یورپ گئے تو بے کا لفظ رہ گیا لفظ بے کا استعمال مغل قوم میں حلاقو خان کی چوتھی پشت سے پوتے امیر ایکو تمربانی ترخان خاندان کے لڑکے امیر شکل بے کے نام کی نسبت سے شروع ہوا اور امیر شکل بے کی اولاد نے متواتر لفظ بے استعمال کیا امیر تعمور کی وہ خود نوش تزکے تعموری مترجم جس کے سید ابو حاشمی ندوی کے صفحہ انانوے پر درج ہے کہ بیگ باشی ایک فوجی یونڈ کا نام ہے یہ فوجی اس کے عزیز ترین ماتحد ہوتے تھے ترکستان میں قدیم ایام سے رواد چلا آتا ہے کہ میدان کارزار میں جو شخص جان کی بازی کرتا ہے اس کو بیگ کے خطاب سے سرفراز کیا جاتا ہے بیگ کے لغوی معنی سردار اور چیف کے ہیں پاکو ہند کے چکتائی اور برلاس مغل اپنے نام کے ساتھ بیگ کا لہکہ لگاتے ہیں یہ لوگ منگولیا ترکستان کے تھے شہنشاہ بابر کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور بیگ کہلائے بیگم کا لفظ بیگ ہی کے لیے مونس ہے بیگم سے ہی بیگی اور بی بی کے لفظ نکلے ہیں رامہ نجی اور رامہ نندی یارویں صدی کے رامہ نج سوامی کا پیروکار اس کے متقد یقین رکھتے تھے کہ وشنو ہستی متعلق ہے وہ اپنی پشانی پر مقدس مٹی گوپی چندن سے دو لکیریں بناتے ہیں ہمودی روخ پر اور اس کے درمیان میں ایک سرخ افکی لکیر ہوتی ہے دونوں سفید لکیریں ناک کے قریب آ کر ملتی ہیں عموماً اس نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم، زبان اور ذہن اختیار میں ہیں اور مطی ہیں رامہ نند کا پیروکار جس کے چار شگردوں نے متعد زیلی فرقے قائم کیے ہر فرقے میں دو طبقے تھے ایک ناغ اور دوسرا رہبانہ اور مجروز زندگی گزارتے تھے اور دوسرے سموگی جو شادی کرتے اور گھرزو زندگی جیتے تھے دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت ہے ان میں زیادہ تر شودر ہیں فرقے اور اس کے بانے کے بارے میں تمام تفصیلات خفیہ رکھی جاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی